دوستو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج کے دن پاکستان کے اندر تین چار حملے ہوئے ہیں ایک حملہ تو بلوچستان کی شہر مستونگ میں ہوا ہے جہاں پچاس کے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں ایک حملہ جو ہے اور یہ عید ملادن نبی یعنی کہ مسلمان مسلمان کا قتل کر رہا ہے اور ایک حملہ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی نے ہنگو میں کی ہے اور سیاستدان ہمارے کے لڑ رہے ہیں بلوچ سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں اور کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے میں جس سے ان کو یہ بتا نہیں ہے کہ ریاست نیچے آ رہی ہے لیکن سات سمندر پار واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سات سمندر پار ڈاکٹر جے شنکر جو کہ نیو یارک شوٹ کے واشنگٹن گئے تھے جبکہ پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر خارجہ کو خالیات واپس آنا پڑا جن کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر جے شنکر سیکٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن سے ملے ہیں میمبرز آب ڈی یو ایس کانگرس سے ملے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملے ہیں اور اس کے بعد یو ایس انڈیا سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے تحت ایک گروپ سے ملے ہیں جہاں پہ انہوں نے امرجنگ ٹیکنالوجی اور ریزیلینٹ سپلائی چین مینز کہ دی وانٹو میک انڈیا اپلیس جس کے اوپر امریکہ کونسٹنٹ ریلائے کر سکے اور انہوں نے بڑی بات کی وہاں پہ امپورٹنٹ انہوں نے کہا ہی ایڈیا ایس سو ہیپی کہ جو کارپریٹ بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کریں وہ کارپریٹ جو بورڈ رومز ہیں وہ انڈیا کے بارے میں بات کریں انہوں نے ساتھ یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو سے امبیسیڈر کیا نام تھا ان کا امبیسیڈر کیتھرین تائی ان سے ملاقات کی اور تنگ ٹینک کے جو بوشنگ کے سارے ہمارے وزیرہ خارجہ وزیرہ عظم تو ایک ایک تنگ ٹینک میں گئے رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنگر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ہر بندہ انہیں سننا چاہتا ہے اور انہوں نے سارے ٹینک ٹینکز جو میجر تھے ان کے ایکزیکٹیوز کو سامنے بٹھایا اور کہا جناب کے آپ آئیں ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ساری سٹوری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے اور گلد کھلر گئی ہے آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی تحریکہ طالبان پاکستان اید ملادن نبی کے دن آج کا دن سب سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے عالم اسلام میں یہ کون سے مسلمان ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ محصوم لوگوں کو دہشتگردی ہم کس سے بات کریں اس سوالے سے ہماری تو افواج اپنی جانے دے گئی ہماری پولیس ہماری لائن فورسمنٹ ہماری عوام مجھے یہ بتائیں جنوری دوہزار تیس میں آپ کو یاد ہوگا جمعہ کے روز پولیس لائن میں ایک حملہ ہوا تھا اسی افراد شہید ہو گئے تھے قرآن پاک شہید ہو گیا تھا the holiest book of muslims اور یہ اسی طرح جولائی کے مہینے میں بھی ادھر ہوئے ہیں حملے ہوئے ہیں یہ کیا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ افغان طالبان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کیوں ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ جگہ دے رہے ہیں کیوں ٹی ٹی پی کو افغان طالبان جگہ دے رہے ہیں کوئی ہے پوچھنے والا میں تو سمجھتا ہوں اور جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو تو افغانستان کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہیے اگلے دن تو ہم نے ان کے border one کیا تھا اور یہ گھٹنوں پہ آ گئے تھے اور آمر متقی نے کہا جناب کہ ہمیں تو پلیز تھوڑا ٹائم دیں اور ہم نے دو سو پاکستان جو گروپ سے پکڑ لی آج ان کو پتا تھا کہ آج کا دن پاکستان میں چھٹی ہے دشمن کو پتا ہے اس کو چھٹی ہے آج پاکستان میں چھٹی ہے اور آج پاکستانی اپنے نبی کی دیکھیں ایک وقت تھا ہم کہتے تھے لو جی جاڑی انڈیا نہ لڑائی ہے اور بھائی question یہ ہے کہ انڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے انڈیا تو جا کے وہ کہہ رہا ہے ہماری تو جین سے لڑائی ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو emerging technologies میں جانا ہے ہم نے ہم نے پچھتر چھتر سال اپنی فوج کو تیار کیا اس چیز کے لیے کہ انڈیا سے لڑائی ہے اب یہ جو نئے دشمن ہمارے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں یہ جو نئے دشمن ہے ان کا کیا کرنا ہے ان کو کیسے ختم کرنا ہے کیوں افغان طالبان دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کو ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے بائیکارٹ کچھ بھی نہ کہیں کوئی ان پر حملہ نہ کریں کوئی ان کو جو ہے وہ نقصان نہ پچھائیں صرف دروازہ بند کر دیں صرف بورڈر بند کر دیں نہ نہیں گٹے آجائے گی پھر یہ چیخیں مارتے ہیں پھر یہ چیخیں مارتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ہنگو میں عید ملادن نبی پہ مستونگ بلوچستان ہنگو کے خیفر پختونخواہ مستونگ میں ادھر جو ہے وہ ادھر کیا گیا اور آج صبح let me tell you one more thing آج صبح پانچھے بجے کے قریب یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں بلوچستان کے یہ ایک علاقہ ہے زوب ٹھیک ہے جی وہاں سے افغان طالبان جو ہے انہوں نے allow کر دیا کہ ٹی ٹی بی جو ہے وہ یہاں سے نکلے وہ تین چار ہمارے جوان وہاں بھی شہید ہو گئے ان دس سو ایتھے بندہ کی کرے میں کس سے وہ کس کے وہ کیا کہتا ہے ایک شیر ہے نا میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کرو سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستان میں سو قویشن یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں یہ لوگ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور افغان طالبان خموش ہیں اور اور یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے کیوں کیونکہ ہم نے افغان طالبان کی اتنی مدد کی دنیا میں سانو بڑا چاس یہ سیر تک چک چک رکھ دے سانا بس افغان طالبان آجیں وہ آجیں اوہ آگے انہوں نے کیا کیا اچھا تھا وہ ویسٹرن فورسز جن کو مارتی اسی نار رالگے اندر مکوٹھاپ دے رہے ہیں اب ہمارا یہ ہے اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ امریکنز دو تین ہزاری یہاں رہ جائیں جو مجھے انفرمیشن ہے پاکستان کا بڑا دل تھا کہ امریکنز دو ہزار تین ہزاری رہ جائیں تاکہ ایٹ ڈی اینڈ اف دے دے وہ ایک ڈھر ہو افغان گورنمنٹ نہ ہو افغانی لڑے ہی نہیں ساری کی ساری فوج جس کو امریکہ نے بیس سال کھلایا ہفتے دے ساری تطر بطر ہوگے نہ سکتے اور الزام وہ بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں ساری فوج تطر بطر ہوگے ٹرینڈ فوج جس کے پاس اسلا ویپن جہاز ہیلیکاپٹر سارا کچھ نہ سکے بھاگ گئے ایک سیکنڈ نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ اب یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جی تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا کتنی شرم کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے پاکستان کو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اوہ بھائی امریکہ میں جو انڈین امبیسٹر ہے ترنجیت سنگھ صاحب انہوں نے پورا واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر جے شنکر کے لیے کٹھا کر لیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونے والا ہے ادھر کینیڈینز اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈینز اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر was so important person in واشنگٹن ڈی سی کہ انڈین جو ہائی امبیسٹر ہے وہاں پہ اس میں ہر چیز پہنچی ہوئی تھی ہر چیز وہاں پہنچی ہوئی تھی ہر بندہ وہاں پہ تھا ڈاکٹر جے شنکر کو ملنے کے لیے ناو 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 میڈیا کانگرسمن تنگ ٹینک پولیٹیشن ہر چیز تو وہاں پہنچی ہوئی تھی اور کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے خموشی اس کیار کر لی امریکنز ریڈن سے ایورڈ آپ دیکھیں کہ جو کیا اسے بولتے ہیں کل ہوئی ہے وہ اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی ایکسٹرنل افیرڈز کی انہوں نے کہا ہے ہم نے پرائیوٹلی بات کی ہے ہم نے جی ٹونٹی کے آوٹکامز پر بات کی انڈیا میڈلیسٹ جو ہے اکنومک کوریڈور کی بات کی سپیرانٹس پارنٹس پارنٹس سسنیبیل اور آیستاندر انفرسٹکچر انسٹرمیٹ کی بات کی ٹو پلس ٹو کی بات کی دیفنس سپیس کلینرژی کی بات کی تکنیڈا کی تھی جویچ یہ ہے انڈیا کی ورث یہ ہے انڈیا کی ورث کہ for the sake of saving their alliance for sake of bringing China down India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India can not utter a word میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹن ٹرودو جو ہے ان کے لیے یہ بہت difficult moment ہے جسٹن ٹرودو اور ان کے ملک اور ان کی آرمی نے امریکہ کے لیے کتنی جانے دیں ہیں but انڈیا نے ایک جان بھی نہیں دی امریکہ کے لیے ایک بھی نہیں دی کہ ہی جگہ دنوں نے مل کے نہیں لڑے بلکہ جہاں امریکہ کہتا ہے میں مشکل میں انڈیا ہو تو سائٹ تھی ہو جاندہ کہنے نہیں ہے لڑائی چیز ساڑھا کوئی کردار نہیں ہے ہم نہیں لڑتے لڑتے ایک لڑائی نہیں لڑی and now انڈیا is ready کہ جی وہ چائنہ کے حوالے سے انڈیا is ready for the sake of چائنہ وہ کہہ رہے ہیں پائن کے ٹھیک ہے سانو چائنہ امپورٹنٹ ہے ہمیں چائنہ کو ٹکانے لگا رہا ہے ہمیں چیزوں سے کوئی قرض نہیں آپ ذرا وہ پڑھے جو جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کی پریس رلیز ہے جو شنگر کے ساتھ وہ readout تو پڑے آپ کو سمجھ لگ جے گی that where does کینیڈا stand and where does چائنہ stand it is all چائنہ پوری کی پوری پریس رلیز it talks about انڈیا but ادھے پچھے چین ہے because the Americans do understand کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں انڈیا بے شک رسیہ کے مقابلے مد نہ کرے لیکن انہیں کو سانچڑ ہو انڈیا تھے that we just make انڈیا a place بہت سارے لوگوں تو کہتے ہیں that انڈیا will be a theater of war for the Americans یہ بھی یہ question آتا ہے کہ کیا انڈیا will be theater of war کیا LSE and the چائنیز will definitely like کہ انڈیا کو اس حد تک ضج کریں پریشان کریں دیکھیں Dr. J. Shankar نے ایو 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 not UN but I think he was speaking at the CFR concern on foreign relations انہوں نے کہا relation abnormal normal relation نہیں abnormal relation so آپ دیکھیں ان چیزوں کو کہ G20 وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے ہمیں انڈیا میڈل اسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی پوٹینشل میں بات کی ہے کہ ہم نے اس کو تیزی سے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہیں یعنی اس کوریڈور کے اوپر بات دیکھیں جتنے بڑے بارے گلہ کرو اسلام کے بارے بات کرو تاکہ میں پاکستانیوں کو بتاؤ دیکھو میں عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ہوں اس وقت وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کوئی تعلق نہیں ہمارے ملک میں اکانومی ہوگی سٹیبیلٹی ہوگی سسٹینیبیلٹی ہوگی ہمارے ملکی ایک فیوریبل انوائرمنٹ دے تاکہ وہ اپنی مذہبی پریکٹسز جو ہیں وہ کر سکیں یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ایک محول دے جس میں وہ نماز پڑھ سکیں مندر جا سکیں گردوارے جا سکیں چرچ جا سکیں سینگوگ جا سکیں یہ جا جا چاہتے ہیں ان کا جہاں جانا چاہتے ہیں جھو بھئی ہمیں اس سے کوئی گرد نہیں ہمارا کام ہے کہ اس طرح کا محول ہو کہ آپ کو جانے سے روکے مت آپ کی بات گاہ پر کوئی حملہ نہ کرے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے انڈیا جو ہے ہمیں مذہب سے کوئی گرد نہیں ہے ہمارے وزیراعظم کہہ مذہب نہ کر ساڑھے ووٹ نے مذہب بسے مذہب بھی گلن کرانگے دی ووٹ لبند اب مجھے یہ بتایا میں یہاں پہ کیا کروں کس کو ہم جا کہیں کہ یہ آپ دیکھیں میں اس کو do not underestimate this was a test of the US Canada relationship and Canada نے امریکہ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا ان کو کہ ہم نے باتیں کی ہیں ہم نے اب ڈاکٹر جے شنکر کو انہیں کہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا press release کوئی چیز نہیں لیکن secretary of state انٹری بلنکن نے کہا ہے انڈیا کو کو کوپریٹ کریں مجھے لگتا ہے پاکستان اور کینیڈا کی ایک جیسی پوزیشن ہم بھی نہیں کچھ کر سکتے انڈیا کے والے سے انڈیا والے سے کچھ نہیں کر سکتا تو کینیڈا امریکہ کو کہہ رہا کہ ہالانکہ آپ صرف دیکھیں کہ کتنا میں آٹھ نو لاکھ کنیڈین پسلے دو تین سالوں میں انڈیا آیا ہے کتنا کو پیسہ لے کے آیا سی ملی بلین انڈیا سے جا رہا کینیڈا انڈیا انڈیا سی انڈیا سی انڈیا کتنا چالیس پرشن انڈیا آیا اب انڈیا کہ امریکہ کہتا ہم نے جو سکھ قتل ہو ہے وہاں پہ اس کی ہم نے بات کی ہے اور ہم نے کائے کو آپ ریٹ کر رہے انڈیا کہ انڈیا کو آپ کتنی بات کی ہے جتنا کو جے شنکر کو پروٹوکول دے دیا کیا بات جنی بھی گال کی تھی کوئی بزن نہیں ہونا جتنا کو پروٹوکول ڈاکٹر جے شنکر کو مل گیا ہے دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جو جتنا پروٹوکول دیا ہے دیکھیں یہ دس گلنہ خیٹ در پوری میرمنٹ کی ہے کہ اگر یہ ہم کام ہوتا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہو جاتی ہے ریسنٹ میں نے ایک پاکستانی صحابی کے ذات کیا را پاکستان میں کئی آپ رہی ہے تو زاری بات ہے وہ کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کوئی روح نہیں پاندھا کیونکہ پاکستان بھی انڈیا کو تنگ کرتا رہتا انڈیا پاکستان کو تنگ کرتا رہتا لیکن ان کیس آف کینیڈا وہ بول پہ نے امریکہ خموش ہو گیا آسٹریلیا بھی خموش ہو گیا آسٹریلین پرائم فورن منسٹر نے یو ان میں کہا پرمنن سیٹ دیں آپ انڈیا کو اس دفعہ آپ کو پتہ یو ان میں کیا ہوا ہے کتنے ممالک میں آپ کو فنگر ٹپس پر گنوا سکتا ہوں کہیں ممالک کے فورن منسٹرز پورٹگال آسٹریلیا پتہ نہیں کہاں 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 انڈیا کو پرمنن سیٹ دی جائے لیکن یہ واضح زمج لیں کہ دو سویسائیڈ حملے ایک افغانستان سے پاکستان میں اٹیک تی امرجن ٹکنالوجی میں فرق ہوتا ہے ایک قوم فسی ہوئی ہے دہشت گردوں کے چنگل میں اور ان سے لڑ رہی ہے دن صبح دوپی شام اور ایک قوم یہ بات کر رہی ہے کہ پائیں انڈیا جو ہے وہ آپ کو سسٹینیبل لانگ ٹرم اور جو ہے وہ پرڈکٹیو ایک انوائرمنٹ دیتا ہے آپ آ کے